مجرورات وہ مظافلے کسے کہتے ہیں تو بتلا ہے کہ مظافلے حر وہ ایسا اسم ہے جس کی طرف کسی دوسری چیز کی نسبت کی جائے بواستہ حرف جر کے اور وہ حرف جر لفظوں کے اعتبار سے موجود ہو یا تقدیراً موجود ہو اگر لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے تو اس تعلامِ اس ترکیب کو کہتے ہیں جار مجرور اور اگر لفظوں کے اعتبار سے نہیں تقدیراً موجود ہے تو پھر یہ کھلاتے ہیں مزا مزافلے کہلاتے ہیں اور حرف کو مقدر کرنے کی شرط یہ ہے کہ مضاف ایسا اسم ہو جو اضافت کی وجہ سے تنوین سے خالی کیا گیا ہو گئی مضافل ایسا اسم ہو جو کس کی وجہ سے ہے اضافت کی وجہ سے تنوین سے خالی کیا گیا ہو مولانا سمجھ میں ہے کیونکہ تنوین کبھی ویسے بھی گر جاتی ہے الاسلام وغیرہ کی وجہ سے بھی گر جاتی ہے ایسا نہ ہو بھئی بلکہ وہ تنوین جو گری ہو مضاف سے کس وجہ سے گری ہو اضافت کی وجہ سے گری ہو پھر حرف کو مقدر کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اضافت دو قسم پر ہے ایک اضافت مانویہ ہے اور ایک اضافت لفظیہ ہے اضافت مانویہ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو سمجھ میں آیا یعنی مضاف ایسا صفت کا صیغہ نہ ہو جو مضاف کو رہا ہو کس کی طرف اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت مانویہ ہے اور اضافت مانویہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تاریف اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اسی لئے اس کو اضافت مانویہ کہتے ہیں کیونکہ یہ مانویہ کے اندر تاریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے جبکہ اضافت لفظیہ کس کو کہتے ہیں جس میں صفت کا صیغہ مضاف ہوتا ہے اپنے معمول کی طرف تو صیغہ دو شرطیں ہوئیں صیغہ صفت کا ہو اور مضاف کو اپنے معمول کی طرف تو یہ کیا کہلاتا ہے اضافت لفظیہ کہلاتا ہے اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے لفظوں کے اندر بھی تنمین اور قائم مقام تنمین کیا ہے گر جایا کرتے ہیں اسی لئے اس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں کہ یہ لفظوں میں صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے معنی کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ تاریخ کا فائدہ دیتی ہے اور نہ دخصیص کا فائدہ دیتی ہے معنیٰ نہ اور یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ اضافت معنیٰ یا لام کے ساتھ ہوگی یا من کے ساتھ ہوگی یا فی کے ساتھ جب مضافلے مضاف کے لئے ذرف ہو تو فی کے ساتھ ہوگی جب مضافلے مضاف کے لئے جنس ہو تو یہ من کے ساتھ ہوگی اور اگر ایسا نہ ہو نہ جنس ہو مضافلے مضاف کے لئے اور نہ اس کے لئے ذرف ہو تو پھر یہ کس کے ساتھ ہوگی لام کے ساتھ ہوگی بھئی اور اس کے اندر اضافت مانویہ کے اندر صاحب کافیہ نے بتلایا تھا شرط یہ ہے کہ مضاف تعریف سے خالی ہو گئی مضاف تعریف سے خالی ہو مضاف پر کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعریف کا فائدہ دے گی یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یہ اضافت یا تعریف کا یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے لہٰذا اگر مضاف پہلے سے ہی معرفہ ہو تو پھر تو اضافت کرنا تحصیل حاصل ہوگا بھئی اس میں کیا لازم آئے گا؟ تحصیل حاصل بھئی ایک چیز پہلے سے ہی حاصل ہے تعریف پہلے سے ہی حاصل ہے تو اضافت کے ذریعے فائدہ ہی کس چیز کا حاصل کیا جا رہا تھا تاریف اور وہ تاریف تو پہلے سے ہی حاصل ہے بھئی البتہ کوفہ کے نحوی کہتے ہیں اس قسم کے یہ ترکیب اور اس کے جو مشابہ ترکیبیں ہیں یعنی عادت وغیرہ میں وہاں پر مضاف کا معرفہ ہونا بھی جائز بھئی مضاف کا معرفہ ہونا بھی جائز اس سلاسہ تو دیکھئے بھئی یہ اس سلاسہ تو کہتے ہیں مضاف الاسوا بھی کیا ہے مضاف ان الہ ہے بھئی مضاف ان الہ ہے بھئی تو یہ مضاف ان الہ ہے بھئی ہاں تو مضاف پر کیا داخل ہو رہا ہے الف لام حالانکہ صاحب کافیہ نے بھی بتلایا تھا کہ مضاف کو کس چیز سے خالی ہونا چاہیے تاریف سے اور یہ تو پہلے سے ہی معرفہ ہے تو یہ صاحب کافیہ وغیرہ کے نزدیک یہ ضائف ہے البتہ کوفہ والے نحوی کہتے ہیں یہ جائز ہے اور یہ کس قسم کی ترکیبوں میں جائز ہے جہاں حدد کی اضافت ہو رہی ہو مادود کی طرف بھئی حدد کی اضافت ہو مادود کی طرف بھئی تو یہاں پر اصلاست مضاف کو بناتے ہیں اور الاسوابی کو کیا بناتے ہیں مضاف ان الہ بھئی جبکہ دیگر نحوی جمہور جو ہیں ان کو مضاف ان مضاف ان الہ نہیں بناتے بھئی بلکہ ان کو کیا بناتے ہیں مبدل منہو اور بدل اصلاست کو مبدل منہو اور الاسواب کو کیا بناتے ہیں بدل بناتے ہیں یا والانا از سلاستو کو موصوب بناتے ہیں اور الاسوابو کو اس کے صفت بنایا کرتے ہیں تو جمہور کے نزدیک دونوں جب موصوب صفت ہوں تو یا بدل مبدل منہو ہوں گے اور موصوب صفت اور بدل مبدل منہو کا اعراب کیا ہوا کرتا ہے ایک اگر از سلاستو منصوب ہے تو الاسوابو بھی کیا ہے گا منصوب اور اگر از سلاستی مجرور ہو تو الاسوابو بھی کیا ہے گا مجرور ہوگا لیکن کوفا والے کیا کہتے ہیں یہ اضافت ہے لہٰذا الاسواب بھی یہ مضاہنئلے ہوا اور مضاہنئلے پہ ہمیشہ کیا آیا کرتا ہے جر ہی آیا کرتا ہے تو الاسواب پر جر ہی آئے گا البتہ از سلاستو کا لفظ جو ہے اس پر رفع بھی آسکتا ہے نصب بھی آسکتا ہے اور جر بھی جیسا عامل ہوگا اس کے مطابق بھئی لیکن الاسواب مجرور رہے گا لیکن صاحب کافیہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے سمجھ میں آئے قیاد کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے اس لیے کہ اس اضافت نے فائدہ دینا ہے تاریف کا اور یہاں تو تاریف پہلے سے ہی پہلے سے حاصل ہے اور استعمال کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے اس لیے کہ فصحاب الاغا کا جو کلام ہم دیکھتے ہیں تو وہاں اس قسم کی ترقیبیں ہمیں نہیں ملتی نہایت خلیل آئی ہیں عام طور پر پہلے کیا کرتے ہیں وہ تاریف سے ہمیشہ خالی کرتے ہیں تو یہ بہت قلیل آئی ہے اور پھر بتلایا کہ ضعیف زیدین یہ کونسی اضافت ہے اضافت لفظیہ ہے وحسن الوجہ یہ بھی کونسی اضافت ہے اضافت لفظیہ اور اضافت لفظیہ اور لفظوں میں تخصیف کا فائدہ دیتی ہے معنی کے اعتبار سے تاریف یا تخصیف کا فائدہ لہذا ضعیف زیدین زاربو جیسے پہلے نکیرہ تھا اضافت کے بعد بھی نکیرہ ہے حسن الوجہ حسن جیسے اضافت سے پہلے نکیرہ تھا اب بھی کیا ہے نکیرہ ہے لہذا مرر تو بھی رجولین حسن الوجہ یہ ترکیب جائز ہے رجولین اس میں محصوف ہے اور حسن الوجہ اس کی کیا بنوئی ہے صفت تو بظاہر تو لگتا ہے حسن الوجہ معرفہ ہے لیکن میں نے بتلایا یہ کیا ہے نکیرہ ہے کیونکہ اضافت کونسی ہے اضافت لفظی ہے لہذا نکیرہ کی صفت نکیرہ آئی یہ ترکیب تو یہ درست ہوا ترکیب جائز مطابقت ہے محصوف صفت میں اور یہ ترکیب ممتنے ہیں مرر تو بھی زیدین حسن الوجہ اس میں زیدن کو محصوف بنایا گیا اور حسن الوجہ کو اس کی کیا بنائیا گیا صفت اور محصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے تاریخ تنکیر میں لیکن زید معرفہ ہے اور حسن الوجہ کیا ہے نکیرہ تو محصوف سے اس میں مطابقت نہ آئے لہذا یہ ترکیب ممتنے ہے بھئی وَجَازَ الظَّارِبَا زَيْدٍ وَالضَّارِبُ زَيْدٍ وَامْتَنَعَ الظَّارِبُ زَيْدٍ حِلَافًا لِلْفَرَّائِ وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا وَإِنَّمَا جَازَ الظَّارِبُ الرَّجُلِ حَمْلًا عَلَى الْمُقْطَارِفِ الْحَسَنِ الْوَجْهِ وَالضَّارِبُكَ وَشِبْهُهُ فِي مَنْ قَالَ إِنَّهُ مُضَافٌ حَمْلًا عَلَى ظَارِبِكَ بھئی اضافتِ لفظیہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخفیب کا فائدہ دیتی ہے لہذا اضافتِ لفظیہ اگر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ایک اسم کو مضافت کرنا چاہتے ہیں صفت کے سیغے کو کس کی طرح اپنے معمول کی طرح مضافت کرنا چاہتے ہیں اگر یہ ترکیب تخفیب کا فائدہ دے رہی ہے تو یہ اضافتِ لفظیہ یہاں جائز ہوگی اگر تخفیب کا فائدہ ہی نہ ہو تو اضافتِ لفظیہ وہاں پر جائز بھی کیوں؟ کیونکہ اضافتِ لفظیہ ہے اور اس کا مقصد ہی کیا ہوا کرتا ہے کہ لفظوں کے اندر تخفیب کا فائدہ دے اور اگر تخفیب اضافت سے حاصل ہی نہیں ہو رہی تو پھر تو یہ اضافت کیا ہو جائے گی؟ بے فائدہ ہو جائے گی بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی لہٰذا جہاں پر تخفیب آ جائے وہاں پر اضافتِ لفظی بھی جائز اور جہاں تخفیب نہ آئے لفظوں میں وہاں پر اضافتِ لفظی بھی جائز نہیں دیکھئے مالانا مثلا اصل میں ہے ازاربانی زیدن دیکھئے ترکیب ازاربان زیدن اصل میں کیا تھا ازاربانی زیدن تو ازاربانی وہ دو شخص پٹائی کرنے والے زید کی تو ازاربانی دیکھئے عامل ہوا اور زیدن اس کے لئے کیا ہوا مفہول معمول ہوا بھئی اور پھر آپ نے اضافت کر دی بھئی ازاربان زیدن اور اضافت کی وجہ سے ازاربانی کا نون کیا ہوا گر گیا تو جہاں تخفیب آئی یا نہ آئی بھئی تخفیب حاصل ہو گئی تو صیغہ صفت کا ہے اس میں فائل اور مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف اپنے معمول کی طرف اور یہ تو یہ اضافتِ لفظی ہوئی اور اضافتِ لفظی کس چیز کا فائدہ دے گا کرتی ہے لفظوں میں تخفیب کا فائدہ دیتی ہے اور یہاں پر وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے لہٰذا یہ اضافت جائز ہے وَزَارِبُوا زیدن اسی طرح یہ اصل میں تھا اَزَارِبُونَ زیدن اَزَارِبُونَ اس میں فائل جمع ہے اور زیدن اس کے لئے کیا تھا مفعول وہ پٹائی کرنے والے زید کی وہ پٹائی کرنے والے تو یہاں پر بھی اَزَارِبُونَ سیغہ اس میں فائل ہے اور زیدن اس کے لئے کیا ہے مفعول ہے اس کو وہ نصب دے رہا ہے اب اس میں فائل صفت کے سیغے کی آپ نے اضافت کر دی اپنے معمول کی طرف اور کیا کہا اَزَارِبُونَ زیدن تو یہ اضافت لفظی ہوئی مولانا کہ صفت کا سیغہ مضاف ہوا کس کی طرف اپنے اور اضافت لفظی ہے کسی اس کا فائدہ دیا کرتی ہے تخفیب کا اور یہ تخفیب یہاں پر حاصل ہو رہی ہے کہ نون جمع گر رہا ہے صورت سمجھ میں آئی تو جب تخفیب حاصل ہو رہی ہے تو یہ اضافت لفظی جائز ہے اس لئے جائز اگرچہ اَزَارِبَا بِمْعَرَبِ اللَّانِ ہے لیکن پھر بھی یہ ترکیب جائز کیونکہ اضافت لفظی ہے اور لفظوں میں تخفیب آ رہی ہے نون تخفیب کیا ہے گر رہی ہے وَزَارِبُونَ زیدن یہاں بھی مولانا مولانا بِمْعَرَبِ اللَّانِ کی اضافت ہو رہی ہے لیکن اضافت ہے چونکہ لفظی اور اضافت لفظی کسی چیز کا فائدہ دیتی ہے تخفیب اور تخفیب کیسے آ رہی ہے نون جمع کیا ہے یہاں پر گر گیا تو نون کی گرنے سے تخفیب آ گئے جو مقصد تھا اضافت لفظی کا وہ حاصل ہو رہا ہے لہذا یہ اضافت جائز ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی اس لئے صاحبِ کافیہ نے فرمایا وَجَاذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذَذ پھر اضافت کرنا چاہتے ہیں آپ صفت کے سیغے کی کس کی طرف اپنے معمول کی طرف آپ کہنا چاہتے ہیں تو سیغہ صفت کا ہے مضاف ہوا اپنے معمول کی طرف تو یہ کونسی اضافت ہوئی اضافت لفظی اور اضافت لفظی کسی چیز کا فائدہ لیا کرتی ہے لفظوں میں تخصیب کا اور یہاں پر تخصیب حاصل ہو رہی ہے کوئی تخصیب حاصل نہیں ہو رہی اس لیے کہ یہ مفرد ہے اور اس سے کیا اضافت کی وجہ سے تنوین گرتی لیکن وہ تنوین تو پہلے گرت چکی ہے کس کی وجہ سے علیہ السلام کی وجہ سے بھئی سورت سمجھ میں آئی تو وہ تنوین تو علیہ السلام کی وجہ سے پہلے سے گرت چکی ہے تو اضافت کی وجہ سے کوئی تخصیب نہیں آئی تو اضافت لفظی تو آیا ہی تخصیب کا فائدہ دینے کے لیے کرتی ہے تو لہذا یہاں پر اضافت لفظی بھی جائز نہیں لہذا اگزار اگزار دن کہنا جائز نہیں ممتنے ہے بھئی صورت مسئلہ سمجھ میں آئی خلافاً للفرائی بخلاف امام فرائی کے بھئی امام فرائی فرماتے ہیں ازار ابو زیدن جائز ہے بھئی ازار ابو زیدن کیا ہے جائز ہے جائز ہے امام فرائی کیوں فرماتے ہیں کہ ازار ابو زیدن جائز ہے بھئی یہ تو اضافت لفظی ہے اور یہاں تو یہ کسی قسم تخطیف وغیرہ کا فائدہ نہیں دے رہی لہارہ اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں شاید ان کا یہ خیال ہے بھئی امام فرائی کا یہ خیال ہے کہ اصل میں یہ تھا زار ابو زیدن کیا تھا زار ابو بغیر علیہ السلام کے تھا والا نا زار ابو زیدن اور زار ابو سیغہ اس میں فائل ہے اور زیدن اس کے لئے کیا ہوا مبغول ہوا اور پھر سیغہ صفت کا ہے اور آگے اس کا معمول آ رہا ہے تو پھر اس معمول کی طرف ہم نے اس سیغے کی اضافت کر دی کیا بن گیا زار ابو زیدن اب کیا ہوئی مولانا تخصیف حاصل ہوئی یا نہیں حاصل ہوئی بھئی تخصیف حاصل ہو گئی کہ زار ابو جو بغیر علیہ السلام کے تھا اس سے کیا ہوئی تنوین گر گئی بھئی تو زار ابو زیدن ہوا آپ اس اضافت میں تخصیف کا فائدہ دیا بھئی اور پھر اس پر علیہ السلام آ گیا پھر اس پر علیہ السلام آ گیا اب زار ابو سورہ سمجھ میں آئی کیونکہ زار ابو زیدن زار ابو ابھی بھی نکیرہ تھا تو لہٰذا اس پر کیا آ گیا علیہ السلام آ گیا بھئی تو لہٰذا شاہ کہتے ہیں شاید ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اضافت پہلے ہے اور علیہ السلام بعد میں آیا ہے بھئی تو اضافت نے تخصیف کا فائدہ دے دیا مولانا لیکن کہتے ہیں ان کی یہ بات درست نہیں کیوں درست نہیں بھئی کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ علیہ السلام اضافت کے بعد آیا ہے بلکہ ظاہر یہ ہے کہ علیہ السلام کیا ہے اضافت سے پہلے ہی آیا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی لہٰذا ان کو یہ خیال صحیح نہیں اس ترکیب کو جائز کہتے ہیں بھئی صورت مسئلہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وَزَعُفَ جی اب کچھ اور اسی طرح کے مسئلہ صاحبِ کافیہ ذکر کر رہے ہیں بھئی اضافت کی صورتیں بتلا رہے ہیں اضافتِ لفظی کی بھئی اور ضعیف ہے الواحب المئت الحجانی وَحَبْدِهَا الواحب واحب کا معنی ہے آتا کرنے والا آتا کرنے والا الْمِعَتِ الْحِجَانِ ہجان کہتے ہیں سفید اونٹنی کو بھئی سفید اونٹنی بھئی مفرد کے لئے بھی یہی مستعمل ہے جمع کے لئے بھی یہی مستعمل ہے بھئی ہجان سفید اونٹنی الواحب المئت الحجانی عطا کرنے والا سو اونٹنی سو سفید اونٹنیا وَعَبْدِهَا حَاظْمِ رَاجَ مِعَتِ الْحِجَانِ کو بھئی اور ان کے غلام بھئی سو سفید اونٹنیا اور ان کے غلام عطا کرنے والا بھئی سمجھ میں آیا یہ ترجمہ ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی تو عبدیہا حاضر امیر کس کو راجے کی مِعَتِ الْحِجَانِ کو سو اونٹنیا بھی عطا کرنے والا ہے کسی کی تاریخ کر رہا ہے شاعر اور ان کے غلام بھی عطا کرنے والا عشقال ہوتا ہے بھئی غلام تو اونٹنی کے نہیں ہوتے غلام تو کسی انسان کے ہوں گے بھئی کسی شخص کے تو یہ غلام اونٹنی کے کیا مانا بھئی کہتے ہیں بھئی عبدیہا سے مراد ان کے چرواہیں ہیں بھئی کیا ہیں تو چرواہیں ہیں تو جیسے غلام آقا کی خدمت کے لئے ہر وقت کمر بستا رہتا ہے ہر وقت خدمت کرتا ہے آقا کی اسی طرح چرواہیں بھی کیا کرتے ہیں اونٹنیوں کی جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں ان کو چراتے بغیرہ ہیں تو اس لئے ان چرواہوں کو ان کا کیا قرار ان کے چرواہوں کو ان کا غلام کہا بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو کہتے ہیں عطا کرنے والا علمیت الحجانی و عبدیہ سو سفید اونٹنیا و عبدیہ اور اس کے سو اور ان کے غلام بھئی تو عبدیہ کا عطف کس پر ہو رہا ہے علمیت الحجان پر بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو سب سے پہلے تو یہ دیکھئے علمیت الحجانی ابھی وہ جو پیچھے سبق میں گزرا تھا مثلا کل بھئی ات سلاسط الاسوابی ات سلاسط ال جو کوفہ والے کہتے تھے بھئی عادت معرفہ ہو تو بھی اس کی اضافت محدود کی طرف جائز ہے یہ بھی بیعینی ہی وہی سورت ہے بھئی تو کوفہ والوں کے نزدیک علمیتی یہ کیا ہے مزاق اور اور الحجانی یہ محدود ہے یہ کیا ہے مضافن علیہ ہے تو مضافن علیہ ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو الواہب ہوا مضاف علمیتی یہ مضافن علیہ ہے مضاف اور الحجانی کیا ہوا مضافن علیہ بھئی سورت ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھئی لیکن جمہور کے نزدیک علمیتی کو موصف بنائیں گے اور الحجانی کو کیا بنائیں گے صفت یا المیتی کو مبدل منہو بنائیں گے اور الہجانی کو کیا بنائیں گے بدل بنائیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے جی تو یہ المیتی الحجان السلاسة الاسواب کی طرح ہے تو کوفہ والوں کے نزدیک یہ آپس میں مزا مزا فلے ہیں اور باقیوں کے نزدیک یہ آپس میں موصوب صفت ہیں یا مبدل منہو اور بدل ہیں اب دیکھئے مولانا الواحب آتا کرنے والا کس چیز کو آتا کرنے والا یہ اصل میں یوں تھا الواحب المئتالہ جانا الواحب آتا کرنے والا کس چیز کو آتا کرنے والا ہے سو ہونٹنیا تو یہ معموم مفعول ہوا کیا ہوا واحب کے لئے مفعول ہوا تو پھر اس کی اضافت کر دی گئی تو یہ صفت کی اضافت ہوئی کس کی طرف اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت کون سی ہوئی اضافت لفظی ہوئی سورت سمجھ میں آئی اضافت لفظی ہوئی الواحب المئتالہ جانی کون سی اضافت ہے ان کے درمیان سیغہ صفت کا ہے مضافور ہے کس کی طرف اپنے معمول کی طرف اس پر آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا کہ اضافت لفظی تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیف کا اور یہاں پہ تو تخصیف حاصل نہیں ہو رہی کیونکہ الواحب پر الاسلام داخل ہے اس سے تنمیم پہلے گل چکی ہے اضافت کی وجہ سے کسی قسم کی ہوئی تخصیف یہاں نہیں آئے جواب یہ مرحبا ہے نیچے آئے اس شیر سے آگے آ رہا ہے وَإِنَّمَا جَازَزْزَارِبُ الرَّجُلِي اَزْزَارِبُ الرَّجُلِي یہ ترکیب جائز ہے یہ کیا ہے آگے تفصیل آ جائے گی یہ اس پر محمود یہ اس طرح کی ترکیب ہے اور یہ ترکیب کیا ہے جائز ہے ابھی آ جائے گا مسئلہ آگے یہ سورة سمجھ میں آئی بھائی الواحب المعط الحجانی کیا ہے یہ اضافتیں لفظی ہے اس پر اشکال کیا ہوا کہ یہاں تو کسی قسم کی کوئی تخصیف نہیں ہے لہذا اس کو جائز نہیں ہونا چاہیئے میں نے بتلایا ہے یہ کس کی طرح ہے اَزْزَارِبُ الرَّجُلِ یہ وہی چیز ہے بھی آئینی ہی اچھا اور وَعَبْدِهَا یہ عبدی مجرور ہے کیوں اس کا عطب کس پر ہو رہا ہے المعط الحجان پر عبدی ہا کا عطب کس پر ہو رہا ہے مِعط الحجان اور وہ مضافن علیہ ہے مجرور ہے تو عبدی ہا بھی کیا ہے مضافن علیہ ہوا اور مجرور ہوا مجرور ہوا صاحبِ کافیہ فرما رہے ہیں کہ ضعیف ہے یہ شیر کے اندر جو ترکیب آئی یہ کیا ہے ضعیف ہے بھئی یاد رکھو یہ قدیم شاعر کا شیر ہے اور نہوں کے اندر بطور استدلال کے قدما کے اشار کو ذکر کیا جاتا ہے قدیم شاعرہ مولانا اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے شاعر یا اسلام کے افتدائی دور کے جو شاعرہ ہیں تقریباً ایک صدی تک ان شاعرہ کے کلام کو کیا ہے بطور دلیل کے نحو کے اندر ذکر کیا جاتا ہے لغوی قوائد معلوم کیا جاتے ہیں ان کی اشار سے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ قدیم شاعر ہے اور اس نے کیا کیا بھئی اس کے اس نے ضعیب زیدن جیسی ترکیب آ رہی ہے دیکھئے بھئی کیا لیکن اس کو صاحب کافیہ ضعیف قرار دے رہے ہیں کیا قرار دے رہے ہیں ضعیف قرار دے رہے ہیں کیوں ضعیف قرار دے رہے ہیں اس لیے کہ ہم جو صاحب بلغا ہے مولانا ان کے کلام میں اس طرح نہیں آیا بھئی تو ایک جگہ آ جائے اس سے کوئی قائدہ اور ذابطہ نہیں بنایا جا سکتا اس نے ساروں کے مخالفت کرتے ہوئے ایک طریقہ کلام اختیار کیا جو دوسرے اختیار ہے لہذا اس کو ضعیف قرار دیا سورت سمجھ میں آئی بھئی کیا کون سے کس چیز کو بھئی الواحب المئت الحجانی الواحب کیا ہے مضاف المئت المئت الحجانی کیا ہے اس کے لئے تو یہ وہاں نا یہ نہیں مراد اس عدبات سے نہیں ضعیف بلکہ المئت الحجان ہے ماتوف انالے اور عبدی کیا ہے ماتوف اور ماتوف انالے کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے ماتوف کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے ماتوف انالے کے حکم میں ہوا کرتا ہے بھئی تو ماتوف انالے کو اٹھاؤ ذرا مولانا اور اس کی جگہ ماتوف رکھو کیا بن جائے گا کلام علمیات الہجان کو اٹھاؤ مولانا اور اس کی جگہ کس کو رکھ دو عبدیہا کو رکھ دو کیا کلام بن گیا الواہبو عبدیہا الواہبو عبدیہا اور یہ ترقیب جائز نہیں ہے مولانا اس لئے بار سے صاحبہ نے کافیہ نے کہا کہ یہ کیا ہے ضعیف ہے سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ الواہبو المئع تھی یہ ترقیب تو جائز تھی کیونکہ یہ کس کی ذرا تھی عزارب الرجل کی طرح الواہبو المئع کس کی طرح ہے عزارب الرجل کی طرح کیوں اس کی طرح ہے دیکھو جیسے عزارب الرجل کی اندر شیغہ کون سا ہے اس میں فائل کا اور آگے کون آ رہا ہے اس میں جنس ہے جو معرف بللام ہے بھئی اس میں جنس ہے معرف بل اس میں جنس کسے کہتے ہیں کیا مراد ہے یہاں بھئی جو ذات مبہم پر دلالت کرے جن سے کیا مراد ہے ذات مبہم پر دلالت کرے تو رجل ان میں نے کہا کیا اس نے کسی متعین ذات پر دلالت کی یا مبہم ذات سے بھئی مبہم ذات پر دلالت کی یوں کہا آسان لفظوں میں نکرہ آئے مولانا نکرہ ہو جو علیہ السلام کی وجہ سے جسے معرفہ بنایا گیا ہو تو الواہب المیاتی کس کی طرح ہے عزارب اور رجل کی طرح ہے جیسے عزارب کے اندر صیغہ ہے کونسا صفت کا صیغہ ہے اس میں فائل ہے الواہب بھی کونسا صیغہ ہے اس میں فائل اور جیسے الرجل یہ اس میں جنس ہے معرفہ اللام تو المیابی اس میں جنس ہے معرفہ اللام تو یہ اس جیسی ترکی ہوئی یہ تو جائز ہے لیکن الواہب و عبدیہ یہ اس کی طرح نہیں بھئی الواہب و عبدیہ اس کی طرح کیوں نہیں ہے اس کیونکہ اس میں صیغہ صفت کا تو ہے مضاف لیکن جو مضافہ بھی لے ہے اس میں جنس معرفہ اللام نہیں تو یہ اس کی طرح نہ ہوا لہذا یہ ترکیب اس پر محمول ہم نہیں کر سکتے تو یہ فصاحب کے اعتبار سے یہ ترکیب کیا ہوئی کم دور ہوئی تو یہ ازارب و زیدن جیسی ترکیب ہوئی الواہب و عبدیہ کس کی طرح ہوئی بھئی ازارب و زیدن جیسی ترکیب ہوئی ازارب و زیدن کی ترکیب جائز نہیں تھی کیونکہ اضافت لفظی ہے اور کسی قسم کا وہ فائدہ یہاں پر بھی الواہب و عبدیہ بنا اور الواہب و عبدیہ یہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی تخصیب کا فائدہ دیتی ہے لیکن یہاں کسی قسم کی تخصیص کا فائدہ نہیں دے رہی لہذا یہ ازاریب الزیدین جیسی ہوئی ترکیب اور وہ جائز نہیں ہے تو لہذا اس کو بھی صاحب کافیہ نے کیا قرار دیا زائز اس پہ اشکال ہوتا ہے اس کو کہا تھا ممتنے وہ ترکیب جائز ہی نہیں اور اس کو صرف زائز قرار دے رہے اس کو بھی کیا کہنا چاہیے ممتنے کہنا چاہیے تو جواب یہ مولانا کہ یہ وہاں پر ازاریب الزیدین براہ راست ازاریب کس پر داخل ہو رہا ہے زید پر اور یہاں پر الواہیب براہ راست آپ دیہا پر داخل نہیں ہو رہا بلکہ آپ دیہا تو ماتوف ہے بھئی آپ دیہا کیا ہے ماتوف ہے اور کئی ایسی چیزیں جن کی ماتوف حالے میں گنجائش اور اجازت نہیں ہوتی لیکن ماتوف میں ان کی گنجائش ہوتی ہے بھئی ماتوف میں کیا ہوتی ہے ان کی کئی ایسے امور ماتوف ان حالے میں ان کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن ماتوف میں کیا ہے اس کے منجائش ہوتی ہے جائز ہوتا ہے بھئی مثلا بھئی میں یہ کہہ سکتا ہوں یا الحارسو یا الحارسو میرا کہنا جائز نہیں کیونکہ الحارسو ہے منادہ اور منادہ پر ایک الفلام داخل ہوا ہے اور منادہ معارف باللام ہو تو اس پر یا داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ بھی آلہ تعریف اور یا بھی کیا ہے آلہ ہے تو اس سورت میں کیا خوالی بھی لازم آئے گی جی تو آلہ تعریف کیا ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے تو آلہ تعریف جمع ہو جائیں گے لہذا یا زیدو کہنا تو صحیح یا الحارسو کہنا صحیح بلکہ کیا کہیں گے یا ایوہ الحارسو یا ایوہ الحارسو لیکن اگر اسی کو میں معطوف بنا لیتا ہوں اب یہ ترکیب جائز ہے میں یوں کہتا ہوں یا زیدو والحارسو یا زیدو والحارسو اور الحارسو کو کیا بنا دیا میں نے معطوف بنا دیا اور معطوف کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے تو زید کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ کس کو رکھو یا الحارسو والی صورت بن رہی ہے یا براہ راست کس پر کوئی داخل ہو رہا ہے الحارس بس لیکن پھر بھی کیا ہے یہ ترکیب جائز ہے کیوں جائز ہے اس لیے کہ یا براہ راست الحارس جو ہے وہ معطوف انہالے نہیں ہیں بلکہ کیا بن رہا ہے معطوف بن رہا ہے اور معطوف کے اندر ایسا کرنا اس میں بن جائش ہے سمجھ میں آئے کیونکہ یا یہاں پر براہ راست الحارس پر داخل نہیں ہو رہی اسی طرح عارضی میں کہتے ہیں رب شاتن و سخلتیہ شات کہتے ہیں بھیڑ بکری کو معنی نہ بھئی اور سخلتن سخلہ کہتے ہیں بھیڑ بکری کے بچے کو بھیڑ بکری کے بچے کو بہت سی رب شاتن بہت سی بھیڑ بکریان و سخلتیہ اور ان کے بچے ترجمہ یہ ہوا بھئی بہت سی بھیڑ بکریان ان کے بچے اب یاد رکھو ربا ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوا کرتا ہے ربا شاتن معرفہ پر اس کو داخل کرنا صحیح نہیں جائز نہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ شاتن معتوف وہ بھی کیا بن جائے کرتا ہے تو سخلتیہ بھی کیا بن گیا معرفہ اور یہ معتوف ہے کس پر شات پر اور شات پر کیا داخل ہو رہا ہے ربا تو گویت سخلتیہ پر بھی کیا داخل ہو رہا ہے ربا اور تو ربا داخل ہو گیا معرفہ پر حالانکہ ربا تو معرفہ پر داخل تو براہ راست اگر ربا سخلتیہ کہا جائے یہ کہنا جائز نہیں لیکن اگر اس کو معتوف بنا دیا جائے تو پھر اس میں اس کی گنجائش ہے اور یہ کہنا جائز ہے تو بہت سے ایسی چیزیں جن کے معتوف انعالی میں گنجائش نہیں ہوتی معتوف میں کیا ہوتی ہے ان کی گنجائش ہوتی ہے تو یہاں پر بھی الواہب عبدیہا کہا عبدیہا کیا ہے معتوف انعالی نہیں ہے بلکہ معتوف ہے لہذا یہاں پر الواہب عبدیہا براہرات ہوتا تو پھر تو یہ ترکیم ممتنے کہتے اس کو لیکن یہ براہرات نہیں ہے بلکہ کس میں آیا کس صورت میں آیا معتوف اور معتوف میں کچھ نہ کچھ منجائش ہوتی ہے لہذا اس کو ضعیف کہا صاحب کافیہ نے ممتنعا نہیں کہا بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَضَعُفَ ضَعِيفَ ہے الواہبُ الْمِعَتِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا یہ ترکیم ضعیف یہ ضعیف ہے مالانا سمجھ میں آیا بھئی وَإِنَّمَا جَادَ اَذْغَارِبُ الْرَجُلِ حَمْلَنَا لَلَمُقْطَارِ فِي الْحَسَنِ الْوَجْحِي کہتے ہیں اَذْغَارِبُ الْرَجُلِ یہ بھی تو اضافت لفظی ہے اَذْغَارِبُ کون سے صیغہ ہے صفت کا صیغہ ہے اور کس کی طرح مضاف ہے اپنے معمول کی طرح تو یہ اضافت لفظی ہے اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے صاحب کافیہ بتا رہے ہیں یہ ترکیب جائز ہے کیونکہ یہ معمول ہے کس پر؟ الْحَسَنُ الْوَجْحِي پر کس پر معمول ہے؟ الْحَسَنُ الْوَجْحِي پر اور الْحَسَنُ الْوَجْحِي کی ترکیب تو جائز ہے تو یہ ترکیب بھی جائز ہے جائز ہے بھئے الْحَسَنُ الْوَجْحِي کی ترکیب جائز کیوں جائز ہے بھئے کیا وجہ ہے دیکھو یہ اضافت لفظی ہے الحسن یہ حسن کونسا سیغہ ہے صفت مشبہ ہے اور الوجہ کیا ہے اس کا معمول ہے بھئی اصل میں یوں تھا الحسن الوجہ پھر ہم نے کیا کر دی اس کی اضافت کر دی جب اضافت کر دی تو آپ یہ کونسی اضافت ہوئی صفت کا ہے مضاف ہے کس کی طرف اپنے معمول کی طرف تو لہٰذا یہ اضافت لفظی ہوئی اس پر آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا اضافت لفظی تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیف کا اور یہاں تو کسی قسم کی کوئی تخصیف حاصل نہیں بھئی کہتے ہیں یہاں تخصیف حاصل ہو رہی ہے بھئی کس طرح کہتے ہیں یہ الوجہ جو ہے اصل میں تھا وجہ الیکلام نہیں تھا بلکہ اس کے آخر میں ضمیر لگی ہوئی تھی الحسن وجہ صورت سمجھ میں آئی بھئی ہاں تین ہے اچھا ہے وجہ اس کا چہرہ پھر کیا کیا گیا بھئی اضافت کر دی گئی الحسنو وجہ اور ہاں زمین کو حضب کر دیا گیا تخصیف کرتے ہوئے اور ہاں زمین کی وجہ سے وجہ کا لفظ کیا تھا مارفہ تھا کیونکہ زمین کی طرف وجہ کی اضافت تو وجہ کا لفظ کیا تھا مارفہ جب ہاں دور کی تو پھر یہ نقرہ بن رہا تھا لہذا اس پر علف لام لے آئے بھئی تاکہ اس کی تعریف ختم نہ ہو تو دیکھو مانا نا اضافت کی وجہ سے الحسن الوجہ ہی ہوا تو تخصیف آئی یا نہیں آئی بھئی زمین گر گئی بھئی تو اضافت لفظی تخصیف کا فائدہ دیتی ہے ہاں یہ تخصیف کبھی تنوین کے یا قائم مقام تنوین کے گرنے سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی یہ تخصیف زمین کے گرنے سے حاصل ہوتی ہے اور یہاں پر بھی تخصیف حاصل ہوئی کہ کیا چیز گر گئی ہے زمین پھر ہم نے اضافت کر دی اور اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیف اور یہاں کیا تخصیف حاصل ہوئی کہ وجہ کے آخر سے کیا گر گئی زمین گر گئی اور زمین گرا کر اس کے عوض میں ہم کیا لے آئے علفلام لے آئے کیوں علفلام لے کر آئے الوچھو پر کیونکہ زمین کی وجہ سے وہ معرفہ تھا مضاف تھا اور اب کیا بن جائے گا زمین کو بلکل گرا دیں گے تو یہ تو نکرہ بن جائے گا لہٰذا ہم اس کے عوض میں کیا لے آئے علفلام لے آئے تاکہ اب بھی جیسے یہ پہلے معرفہ تھا اب بھی الوچھا کا لفظ کیا رہے معرفہ لہے تو یہ اضافت لفظی ہوئی اور اضافت لفظی نے کسی چیز کا فائدہ دیا تخصیف کا کیا تخصیف آئی یہاں پر مضافلے سے کیا گر گئی ضمیر گر گئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ ترکیب تو جائز ہے بھئی اور اسی پر حمل کرتے ہوئے ازارب الرجولی یہ ترکیب بھی جائز ہے مالانا اوپر کیا کہا تھا ان نماجات ازارب الرجولی یہ ترکیب جائز ہے کس پر حمل کرتے ہوئے الحسن الوجہی پر حمل کرتے ہوئے تو جیسے دیکھئے مالانا الحسن الوجہی کے اندر دیکھئے یہ اسی کی طرح ہے ازارب الرجولی بھی دونوں ایک دوسرے کی طرح ہے کس طرح الحسن الوجہی میں مضاف کیا ہے الحسن صغہ ہے صفت کا اور اس پر کیا آیا ہے الف لا کیا ہے اسی طرح ازارب کے اندر بھی مضاف کیا ہے صغہ صفت کا اور اس پر کیا آیا ہے الف لا اور الحسن الوجہی اس کے اندر مضاف کیا ہے الوجہی ہے اس میں جنس ہے جس پر الف لا آیا بھی اور الرجول بھی اس میں جنس ہے جس پر کیا آیا ہے تو یہ اسی جیسا ہوا مضاف کی غصت صفت کا ہے اور مضاف کیلے کیا ہے اس میں جنس ہے معرم بل بات بھی سمجھ میں آرہی ہے یا مشکل ہو گئے بھئی صاحبِ کافیہ فرما رہے ہیں ازارب الرجولی جائز ہے اشکال پیدا ہوا کہ ازارب الرجولی کیسے جائز ہے یہ تو اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تقفیف اور یہاں تو کسی قسم کی کوئی تقفیف حاصل نہیں ہو اور یہ جواب دیا کہ یہ محمول ہے الحسن الوجہ پر الحسن الوجہ چونکہ جائز ہے تو یہ ازارب الرجولی بھی اس جیسا ہے اس لئے یہ بھی جائز ہے بھئی یہ کسی اعتباد سے اس جیسا ہے بتلایا کہ وہاں پر بھی کیا ہے الحسن کیا ہے معرم بل لام صفت کا صیغہ ہے تو ازارب میں بھی کیا ہے صفت کا صیغہ ہے معرم بل لام ہے اور معرم بل لام ہے اور الوجہ جو مضافن الہ ہے وہ کیا ہے جی اس میں جنس ہے جو معرم بل لام ہے معرم بل لام ہے اور تو الرجل یہ بھی کیا ہے اس میں جنس ہے جو کیا ہے معرم بل لام تو دونوں ترقیبیں ایک جیسے ہوئی تو لہذا ازارب الرجل جائز ہے حمل کرتے ہوئے کس پر الحسن الوجہ پر جی وَإِنَّمَا تو دیکھئے صاحبِ کافیہ بتلا رہے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ ازارب الرجل جائز ہے ازارب الرجل یہ اضافت لفظی حملن وَإِنَّمَا اس کو چاہتا ہے فائل صفت صفت مشابہ بھی کس کا تقادہ کرتی ہے فائل ہاں وہ فائل ہمیں عمومت نظر نہیں آتا کیونکہ اسی کے اندر کیا ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی اس کا فائل ظاہر بھی آ جاتا اس میں ظاہر آ جاتا ہے آگے تو یہاں پر بھی اس کا فائل اس میں ظاہر الوجہ آیا اور الحسن نے اس کو کیا دے دیا رفع دے دیا صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی طرح اس میں الحسن الوجہ پڑھنا بھی جائز سمجھ میں آیا بھئی تو اب الحسن کیا ہوا صفت مشابہ ہے آپ فائل تو اس کے لئے چاہیے تو اس کے اندر ضمیر ہوگی فائل کی جس کو وہ کیا کرے گی الحسن کیا دے رہا ہے رفع فائل چاہیے یا نہیں رجح کو منصوب پڑھیں گے تو یہ شب مفہول ہوا بھئی الحسن کے لئے کیا ہوا شب مفہول بھئی سمجھ میں آئے نئی چیز آپ کو بتلائی بھئی ایک مفہول ہوتا ہے تو اسی طرح ایک شب مفہول بھی ہے جو صفت مشابہ میں آتا ہے بھئی کیوں بھئی صفت مشابہ تو یاد رکھو کس سے بنا کر دیا فیلے لازم سے اور فیلے لازم کیلئے مفہول آیا کرتا ہے جب فیلے لازم کیلئے مفہول نہیں آتا تو صفت مشابہ بھی فیلے لازم سے بنی لازم بات ہے اس کے لئے بھی مفہول نہیں آئے گا یہ کسی کو نصب نہیں دیتا اس کے لئے مفہول نہیں آتا تو اس کے لئے بھی مفہول نہیں آنا چاہیے لیکن آ رہا ہے آتا ہے ہم عبارت عربوں کی سراکیب میں کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ صفت مشابہ نفت دیا کر دی ہے یہ مفہول تو ہے نہیں لہذا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں پھر وہ شب مفہول ہے یہ مفہول کے مشابہ ہے کیا ہے تو اس میں کیا پڑھنا جائز یہ پڑھنا بھی جائز اور یہ پڑھنا بھی یہ آپ نے میں بتلا دیا اور مضاف 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 اور اس صورت میں بھی الحسن کے اندر کونسی زمیر آ جائے گی فائل کی زمیر آ جائے گی کیونکہ حسن کس کا تصفت کا صغار وہ کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا صورت سمجھ میں آئی بھئی تو الحسن الوجہ کے اندر تین تر کی صورتیں ہیں پڑھنے کی الحسن الوجہ الحسن الوجہ الحسن الوجہ اور لیکن ان میں مختار پسندیدہ کیا ہے کیا پڑھا جائے الحسن الوجہ اضافت کے حمل کرتے ہوئے مختار صورت پر پسندیدہ صورت پر فی الحسن الوجہ کس کے اندر حسن الوجہ میں و الزارب کا اس کا عطف بھی الزارب الرجولی پر ہے اور یہ و انما جاز الزارب کا یوں عبارت بن گئی اور جائز ہے الزارب کا بھی و شب اور جو اس کے مشابے ہیں جی دیکھئے صورت مسئلہ یہ ہے مثلا میں کہتا ہوں زید زارب عمر زید کیا ہے عمر کی پٹائی کرنے والا ہے تو زارب کیا ہے جی صفت کا صیغہ ہے اس میں فائل ہے اور عمر اس کے لئے کیا بن رہا ہے مقبول بن رہا ہے آپ عمر مقبول کے بجائے آپ مقبول مخاطف کی ضمیر بنانا چاہتے ہیں زیر نے عمر کی نہیں پٹائی کی بلکہ کس کی پٹائی کی ہے مخاطف کی جب مخاطف کی کی مخاطف مخاطف زمیر لے کر آئیں گے یہاں کیا کہیں گے اور زمیر لائیں گے اور زمیر کی دو صورتیں ہیں یا زمیر منفصل لائیں گے یا زمیر متصل زمیر منفصل بھی لائے سکتے ہیں زمیر متصل بھی کیونکہ منصوب زمیر دو قسم پر ہے بحث ہے منفصل تو یہاں متصل عمل آتے ہیں اس صورت سے ہماری بحث متعلق ہے اور وہ کیا ہے کاف تو کاف ضمیر لے آئے اور کاف ضمیر ہے متصل تو وہ آتے ہی فوراں زارب کے ساتھ جھوڑ جائے کیونکہ وہ علیدہ تو قائم نہیں رہ سکتی اور پہلے کلام کیا تھا زیدن زارب آمران اب آمران کو اٹھا کر آپ نے کیا لے آئے کاف ضمیر لے اور کاف ضمیر متصل وہ آتے ہی زارب کے ساتھ جڑ جائے گی تو کیا کہیں زیدن زارب کیونکہ زمیر متصل ہے اور اس کے جڑنے کی وجہ سے زارب سے تنوین گر جائے گی زارب سے کیا ہو جائے گی تنوین گر جائے گی تو یہاں کیا ترکیب ہوگی مولانا زارب و صیغہ اس میں فائل اور کاف ضمیر مقعول ہے مولانا جیسے عام مران کیا تھا مقعول تو یہ کاف ضمیر بھی کیا ہے مقعول ہے تو جب یہ مقعول ہے تو یہ منصوب ہوگی محل لن بھئی کیونکہ مبنی ہے محل بھی ہے کس کے لیے مقعول یہ مقعول بھی ہے یہ تو عام نحوی کہتے ہیں صاحب کافیہ وغیرہ سورة سمجھ میں آئی اور اسی طرح ہے جیسے زارب کا ہے اسی طرح پہلے تو بغیر اکلام زارب اسے کیا لے آئیں علف لام از زارب کا دیکھئے از زارب صیغہ صفت کا ہے اور کاف ضمیر آگے اس کا مقعول آرہا ہے ضمیر مستثل کی صورت میں یہ ضمیر کیا ہے منصوب ہے کیونکہ از ضارب کے لیے مقعول ہے یہاں کوئی اضافت ہے جی اضافت نہیں ہے بھئی صورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی اضافت نہیں ہے لہذا کوئی اشکال نہیں جمہور کے مطابق لیکن امام سیبویا بغیرہ کہتے ہیں کہ زارب کا ساتھ ضمیر جب مل گئی تو یہ مقعول تھی لیکن پھر اس کی اضافت کر دی گئی تو زارب مضاف اور کاف کا اعراب کیا ہے مجرور ہے محل باقی نحوی کیا کہتے ہیں صاحب کاف وغیرہ کاف زمین کیا ہے منصوب ہے مقعول ہے اور امام سیبوے وغیرہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ساتھ جڑنے کے بعد مقعول تھی لیکن پھر کیا کر دی گئی اضافت کر دی گئی لہذا اب کاف زمین منصوب محل نہیں بلکہ مجرور محل ہے کیونکہ مضافن علیہ ہے اور مضافن علیہ کیا ہوا کرتا ہے مجرور ہوا کرتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے امام سیبوے وغیرہ پر یہ تو اضافت لفظی ہو گئی کیونکہ سیغہ صفت کا ہے مضاف ہو رہا ہے کس تقریب حاصل نہیں ہو رہی کیونکہ تنوین تو پہلی گر چکی تھی جب مفعول کاف ضمیر آئی ابھی اضافت ہم نے نہیں کی تھی مفعول بنایا ساتھ تو ساتھ جڑ گئی اور جب ساتھ جڑے گی تو تنوین گرے گی یا باقی رہے گی تنوین تو گر چکی ہے پہلے سے تو اس نے کسی قسم کی تقریب کا فائدہ نہیں دیا لہذا اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں یہ جائز ہے اس لئے کہ تنوین لفظوں سے گری تھی کیوں گری تھی کیونکہ زمین مستوصل ساتھ آگئی تھی تنوین کے آنے کی صورت نہ رہی تھی لیکن تقدیرا ہمارے نزدی جمہ ہو یہ مسائل کافی وغیرہ کے نزدی تو اضافت ہے ہی کسی قسم کی بحث ہی نہیں ہے لیکن امام سیوے کے فال پر اشکال وارد ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہے تو مقبول لیکن پھر کیا کر دی گئی اضافت جب اضافت کر دیں گی تو جواب دیتے ہیں کہ تنوین لفظوں سے گری ہے لیکن تقدیرا ابھی بھی موجود تھی اور جب اضافت کر دی تو تقدیرا جو تنوین تھی وہ کیا ہے تنوین مقدرہ گر گئی تو تخفیف آگئی مولانا تخفیف کیا ہے آگئی بھئی پورت سمجھ میں آئی بھئی لفظ اگر تخفیف نہیں آئی لیکن تقدیرا کیا آگئی تخفیف آگئی اور جب زاربو کا جائز ہے تو اض زاربو کا بھی جائز ہے اسی پر حمل کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں جیسے زاربو کا جائز ہے ہم نے دلیل دی دی مسئل آپ کو سمجھا دیا کہ زاربو کا زاربو مضاف ہے اور قابض امیر کیا ہے مضاف عن الہ ہے یہ ترکیب جائز ہے تو اض زاربو کا وہ بھی اسی جیسا ہے لہذا وہ بھی جائز بھئی زاربو کا میں زارب پر علیف لام نہیں لیکن اض زارب بھو کا اس میں کیا ہے زارب پر کیا داخل ہو رہا ہے علیف لام یہ بھی اس جیسی ترکیب ہے لہذا جائز ہے اس جیسی ہے کس عدبار سے کہ جیسے زارب بھو کے اندر تنمین گر گئی تھی قبل زارب بھو کے اندر زارب سے تنمین گر گئی تھی قبل ge اور اسی طرح زارب بھو کے اندر تنمین گر گئی ہے قبل علیف لام کی وجہ سے تنوین پہلے سے ہی گر چکی ہے اور جیسے زارگو کا کے ساتھ تنوین زمیر متصل ہے ساتھ اسی طرح از زارگو کا کے ساتھ بھی کیا ہے زمیر متصل ہے تو یہ بالکل اُسی جیسا ہوا بھئی دونوں میں تنوین اضافت سے پہلے گر چکی ہے اور دونوں کے اندر کیا ہے زمیر متصل ساتھ ملی ہوئی ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی جی مسئلہ یہ چل رہا تھا بھئی کہ از زارگو کا جائز ہے بھئی اور یہ کونسی ہے اس میں میں نے بتلایا تھا بھئی امام سیوے وغیرہ کے نزدیک یہ بھی کیا ہیں آپس میں مضاف مضافلے ہیں اور جب باقی نحویوں کے نزدیک آپس میں مضاف مضافلے نہیں جب مضاف مضافلے نہیں ان پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں پڑتا البتہ امام سیوے پر اعتراض واقع ہوتا ہے کہ از زارگو کا یہ تو صفت کی اضافت ہو رہی ہے اپنے معمول کی طرف اضافت لفظی ہوئی اور اضافت لفظی تقصیف کا فائدہ دیتی ہے اور یہاں پر کوئی تقصیف نہیں لہذا اس ترکیب کو جائز نہیں ہونا چاہیے تو صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں کہ از زارگو کا الفلام کے ساتھ یہ بھی صورت جائز ہے کس پر محمول کرتے ہوئے کس پر محمول کرتے ہوئے زارگو کا بغیر الفلام کے جو صورت ہے اس پر محمول کرتے ہوئے یہ جائز ہے سمجھ میں آیا امام سیوے کیا فرماتے ہیں کہ زارگو کا یہ دراصل کیا تھا اصل میں یہ اس میں سے تنوین گر گئی یہ اصل میں مفعول ہے پہلے کاف ضمیر کیا ہے مفعول کی ہے ضمیر متصل آئی بھئی تو ضمیر متصل کے آنے کی وجہ سے زارگو ان سے کیا گر گئی تنوین گر گئی تو زارگو کا یہ زارگو اس میں فائل ہے اور کاف ضمیر کیا ہے منصوب ہے زارگو کا کیلئے کیا واقع ہو رہا ہے مفعول پھر اس مفعول کی کیا کر دی گئی اس مفعول کی طرف صفت کی اضافت کر دی گئی تو زارگو کا اب یہ کاف پہلے منصوب محلن تھا تو اب کیا بن چکا ہے مجرورا محلن ہو چکا ہے بھئی امام سیوے بغیرہ کے نزدیک اور اس پر پھر اشکال ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو کیا ہے اضافت لفظی ہے اور تخفیف تو یہاں پر بھی حاصل نہیں تو بتلانے نہیں یہاں تخفیف لفظاں تو نہیں آرہی لیکن تقدیراں کیا ہے تنوین جو ہے کہتے ہیں یہاں پر جو تنوین گری زارگو کا کے اندر کاف کے ملنے کی وجہ سے وہ لفظوں سے تو گر گئے لیکن تقدیراں ابھی بھی کیا ہے وہ تنوین موجود ہے تو جب ہم نے اضافت کی تو اب وہ تقدیراں جو تنوین موجود تھی وہ بھی گر گئی تو تخفیف آ گئی بھئی تخفیف کیا ہے آ گئی آ گئی تو لہٰذا یہ ترکیب جائز اور اسی پر حمل کرتے ہوئے اززارگو کا بھی جائز ہے اس لیے کہ یہ دونوں بلکل ایک جیسے ہیں بھئی کیسے دونوں ایک جیسے ہیں کہ دیکھو دونوں میں اس میں فائل کا صیغہ مضاف ہے اس میں فائل کا صیغہ کس کی طرح مضاف ہے ضمیرے متصل کی طرح اور دونوں کی تنوین اضافت سے پہلے گر چکی ہے دونوں صورتوں میں تو یہاں پر یوں کہو کہ دونوں یہ اززارگو کا بھی زارگو کا کی طرح ہے تو جیسے زارگو کا جائز اسی طرح اززارگو کا بھی جائز کیونکہ یہ اسی کی طرح ہے کس اعتبار سے اسی کی طرح ہے کہ اس میں ایسا اس میں فائل مضاف ہو رہا ہے ضمیرے متصل کی طرح ایسا اس میں فائل مضاف ہو رہا ہے کس کی طرح ضمیرے متصل کی طرح جس کی تنوین اضافت سے پہلے گر چکی ہے ذارگو کا ایسا اس میں فائل ہے جو مضاف ہو رہا ہے ضمیر متصل کی طرف جس کی تنوین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے ضمیر متصل کے آتے ہی کیا ہو گئی تھی اس کی تنوین گر گیا اسی طرح ازار ابو کا یہ بھی ایسا اس میں فائل ہے جو مضاف ہے ضمیر متصل کی طرف اور اس کی تنوین اضافت سے پہلے ہی علی فلام کی وجہ سے گر چکی ہے صورت سمجھ نہیں آئی بھائی تو یہ دونوں ایک جیسے ہوئے جب ضارب کا جائز تو اضافت پر حمل کرتے ہوئے اضارب کا بھی جائز ہے صورت سمجھ نہیں آئی بھائی تو دیکھو اب ترجمہ سنو میں نے کیا بتلایا تھا اضارب کا عطب کس پر ہے اضارب الرجولی پر ہے کس پر ہے تو آپ اس کی جگہ اٹھا کر رکھو کیا بن گئی عبارت وَإِنَّمَا جَازَ اضاربُ کا اور اضارب کا بھی جائز ہے وَشِّبُ ہو ہو اس کے جو مشابہ ہوں اس کے جو مشابہ ہوں بھئی اس کے مشابہ بنا لیں کیا بنا لیں اضاربی یا ضمیر دوسری لے ہیں اضاربُ ہو ضمیر متصل لائیں جو کوئی اور صورتیں جو بھی جیسی صورتیں ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گی ایسا اس میں فائل جس کی تنمین اضافت سے پہلے گر چکی ہے وہ مضاف ہو رہا ہے کس کی جانب ضمیر متصل کے جانب جو اس کے مشابہ ہیں فی من قَالَ اے فی قَوْلِ مَن قَالَ قول کا لفظ ہے آپ کی عبارت میں یہاں مضاف محسوس نکالنا پڑے گا من سے پہلے فی قَوْلِ مَن قَالَ ان لوگوں کے قول کے مطابق من قَالَ جو یہ کہتے ہیں انہوں مضاف ان کی یہ کیا ہے مضاف ہے یہ جائز ہے بھئی ان لوگوں کے قول کے مطابق جو یہ کیا کہتے ہیں بھئی باقیوں کے نزدیک تو ہے ہی جائز ان کے نزدیک بھی یہ اضاربو کا جائز ہے حملن على ضاربی کا حمل کرتے ہوئے کس پر بوجہ حمل کرنے کے ضاربو کا پر بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو اضاربو کا جائز ہے ان کے قول کے مطابق بھی جو اس کو مضاف بناتے ہیں کس پر حمل کرتے ہوئے ضاربو کا پر حمل کرتے ہوئے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی اچھی طرح دیکھو تو خلاصہ کلام یوں ہوا بھئی کہ اضافت لفظی کی بات چل رہی ہے اور اضافت لفظی فائدہ دیتی ہے تخفیف کا تو جہاں تخفیف آئے کی وہاں اضافت لفظی جائز ہے اور جہاں تخفیف نہیں آئے وہاں پر اضافت لفظی بھی جائز نہیں اضاربو زیدین یہ جائز ہے کیونکہ اضافت لفظی کی وجہ سے کیا ہوا ہے نونہ گر گیا لفظوں میں تخفیف آگئی اضاربو بھی زیدین بھی جائز کیونکہ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا لفظوں میں کیا آگئی تخفیف آگئی لیکن اضاربو زیدین جائز نہیں کیونکہ اس کے اندر تخفیف نہیں آئی کیونکہ تنوین تو پہلی علی فیلم کی وجہ سے گر چکی ہے بخیلہ من للفرہ بخیلہ کس کے امام فرہ کے امام فرہ کے نظر کا زارب زیدن جائز ہے کیوں جائز ہے کہتے ہیں انہوں نے شاید یہ خیال کیا ہے کہ علی فیلم اضافت کے بعد آیا ہے پہلے اضافت ہوئی بغیر علی فیلم کے زارب زیدن تھا پھر اضافت ہوئی زارب زیدن تنوین گر گئی اضافت کی وجہ سے تخفیف آ گئی اور پھر بعد میں کیا آیا ہے علی فیلم اضافت کی وجہ سے یہاں تخفیف آئی ہے جب آئی ہے تو لہذا یہ ترکیب بھی جائز ہے ان کے نزدیک لیکن اس کی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں سمجھ میں آیا بھئی اس لئے ان کے قول کو صرف نہیں لیا بھئی نحنیوں نے اور یہ ضعیف ہے مولانا یہ قول بھی یہ جو شیر میں آیا ہے الواحب المیعت الحجانی وعب دیہا اس میں کونسی ترکیب ذکر کر رہے ہیں جو ضعیف ہے بھئی الواحب وعب دیہا والی صورت کہ عب دیہا مضاف ہے علمیعت الحجان پر تو اس کی جگہ پر رکھ دو تو کیا بن گیا الواحب وعب دیہا تو یہ بلکل اضارب الزیدین جیسے صورت ہوئی کس جیسے صورت ہو گئی اضارب الزیدین جیسے صورت ہو گئی اور تو اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی تخصیف کا فائدہ یہاں نہیں دے رہی لہذا یہ جائز نہیں ہونی چاہیے لیکن صاحب کھاکہ اس کو صرف ضائف کہہ رہے ہیں ضائف کیوں کہہ رہے ہیں اس لئے کہ یہاں پر معتوف کی وجہ میں ایسا ہو رہا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جن کی گنجائش معتوف علیہ میں نہیں ہوتی معتوف میں ان کی منجائش ہوتی ہے تو لہذا اگر معتوف علیہ میں ہوتا تو اس کو ہم کیا قرار دے دیتے ممتنے قرار دے دیتے اس کے آدم جواب کا قول کرتے لیکن یہ کس میں ہے معتوف میں ہے لہذا اس کو جائز قرار دیا اور ضائف قرار دیا ہے جائز مگر ضائف ہے اچھا تو یہ بھی ضائف ہے مولانا اور پھر اشکال ہوا کہ ازاری و رجل یہ بھی تو جنگ ہے یہاں بھی تو اضافت لفظی ہے ازاری و صفت کا صیغہ ہے مضاقہ ہو رہا ہے کس کی طرف اور رجل کی طرف اور آہ تو یہاں پر اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی تخصیف کا فائدہ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ تنویر تو کس کی وجہ سے گر چکی ہے علیہ السلام کی وجہ سے صاحب کاقیہ نے بتلایا کہ یہ جائز تو نہیں ہونی چاہئے لیکن یہ جائز ہے کیوں کہ یہ محمول ہے کس پر الحسن الوجھ پر کس پر پسندیدہ صورت پر محمول ہے الحسن الوجھ میں کتنی صورتیں تھیں نہیں الحسن الوجھ بھو الحسن الوجھ ہاں اور الحسن الوجھ اور اس میں پسندیدہ پہنچے صورت ہے اضافت کے ساتھ تو یہ اس پر محمول ہے اور وہ کیوں جائز ہے کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں تقصیف آ چکی ہے اصل میں کیا تھا اور اضافت کی وجہ سے کیا ہوئی زمیر گر گئی اور اس تنویل اس زمیر کے گرنے کی وجہ سے لہذا اس پر کیا لے آئے الیسلام لے آئے تو یہ تو یہی پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں ایک جیسے کس طرح ہیں کہ دونوں میں مزار صفت کا صیغہ ہے الحسن بھی صفت کا صیغہ اور زارب بھی کیا ہے دونوں میں مزار صفت کا صیغہ ہے اور مزار علیہ جنس ہے مزار علیہ کیا ہے جنس ہے جو قلیل و قصیر پر صادق آتا ہے ذات موبہ مولانا رجل اندفو قصیر اور قلیل پر صادق سمجھ میں آیا اور وجہن بھی کیا ہے معین سے دلالت کر رہے ہیں وجہن اور نہیں معین پر دلالت نہیں کر رہے ہیں دونوں میں مزار صفت کے صیغہ ہیں اور مزار فلے کیا ہیں جنس ہیں اور مزار فلے دونوں پر الاسلام داخل ہے تو یہ دونوں صورتیں بالکل ایک جیسی ہیں مزار صفت کا صیغہ مزار فلے اس جنس اور دونوں پر کیا داخل سوال حسن الوجہ ہی جب جائے تو ازار ابو الرجبی جائز اور ازار ابو کا کے اندر میں نے آپ کو بتلایا بھئی کہ صاحب کافیہ وغیرہ کے نزدیک تو یہاں پر اضافت ہے ہی نہیں بھئی جب اضافت ہے ہی نہیں تو ازار ابو عامل ہے اور کاف کیا ہے منصوب ہے اس کا معمول ہے بغیر اضافت کے تو اس میں کوئی اشکال ہی نہیں پڑتا ہاں جن کے نزدیک امام سیبیر وغیرہ کے نزدیک یہ کیا ہیں آپس میں مضا مضافل ہے تو ان کے قول میں یہ ازار ابو کا بھی جائز ہے اور کیوں جائز ہے یہ معمول ہے کہ اس پر ازار ابو کا پر اور ازار ابو کے اندر کیا ہے جے ازار ابو کا کے اندر تخفیق آئی تھی اضافت لفظی کی وجہ سے کہ وہ تقدیراً وہ تنمیت کیا ہوئی تھی گر گئی تھی تو جب ازار ابو کا جائز تو ازار ابو کا بھی جائز کیونکہ یہ بھی بالکل ایک جیسا ہے اسی کی طرح ہے بھئی کسی اعتباس اس کی طرح ہے کہتے ہیں دیکھو دونوں میں صفت کا سیغہ اس میں فائل جو ہے وہ مضاف ہے ضمیر متصل کی طرح اور دونوں صفتیں جو ہیں جو مضاف ہے اس سے تنوین اضافت سے پہلے گئی تھی ہے دونوں میں کیا ہے دونوں میں ایسا اس میں فائل مضاف ہو رہا ہے ضمیر متصل کی طرح جس کی تنوین اضافت سے پہلے ہی زار ابو کا میں بھی اضافت سے پہلی تنوین گرد چکی تھی اور از زار ابو کا کے اندر بھی اضافت سے پہلے علی فلانس کی وجہ سے تنوین گرد چکی ہے صورت سمجھ میں آئی تو دیکھو میں نے ان کو بنایا چار تین چار الگ الگ مسئلے پہلا مسئلہ یہ ایک مسئلہ یہ میں نے کیا بنایا اس کو دوسرا مسئلہ کہ یہ ضعیب ہے وَإِنَّمَا جَعَذَ اَزْزَارِبُ الرَّجُلِ حَمْلًا عَلَى الْمُقْتَارِفِ الحَسْنِ الْوَجْحِ اس کو کیا بنایا دوسرا مسئلہ کہ یہ اَزْزَارِبُ الرَّجُلِ جَائِزْ ہے اور اَزْزَارِبُ كَوَشِبْهُ فِي مَنْ قَالَ اِنَّهُ مُضَافٌ حَمْلًا عَذَا اَزْزَارِبِ كَا اس کو کیا بنایا میں نے چوتھا مسئلہ لیکن آپ چاہیں تو اگلے تین یہ جو تین مسئلے ہیں ان کو امام فرہ کا جواب بھی بنا سکتے ہیں امام فرہ نے کیا ذکر کیا تھا کہ ازاری بو زیدن کہنا بھی جائز تو ہو سکتا ہے ان کا یہ خیال ہو کہ یہ الاسلام کیا ہے اضافت کے بعد آیا ہے اس بات کو بھی ہم نے کیا کر دیا تھا رد کر دیا تھا ہو سکتا ہے انہوں نے ازاری بو زیدن کو قیاد کیا ہو الواہب حبدیہا پر کیونکہ الواہب حبدیہا بھی کس کی طرح ہے ازاری بو زیدن کی طرح ہے سمجھ میں آیا بھئی کہ دونوں میں صفت کے سیغے پر کیا آ چکا ہے پہلے سے ہی الاسلام آ چکا ہے اور تنویم گرد تو الواہب حبدیہا جیسے جائز ہے انہوں نے سوچا تو ازاری بو زیدن بھی جائز ہے ہو سکتا ہے ان کی یہ دلیل ہو اس کو بھی صاحبِ قافیہ نے صاحبِ قافیہ نے ضعیف قرار دے دیا جواب دے دیا کہ یہ بھی کیا ہے ضعیف ہے صورت سمجھ میں آئے بھئی اس سے بھی ان کا استدلال کرنا صحیح استدلال یوں کہو تو یہ ترکیب ہی ضعیف ہے یا ان کا اس سے استدلال کرنا ضعیف ہے استدلال کرنا ضعیف ہے اس کا بھی جواب دے دیا ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو محمول کیا ہوکے پر ازاریب الرجولی پر کس پر ازاریب الرجولی پر محمول کیا ہو کہتے ہیں اس پر محمول نہیں کر سکتے بھئی اس لیے کہ یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں ازاریب الرجولی کے اندر تو مضاقِ الے کیا ہے جنس ہے جس پر کیا داخل ہو رہا ہے علی فلان اور ازاریب زیدین میں ایسا ہے مضاقل جنس جس پر رفلان داخل ہو رہا ہے نہیں اس پر بھی حمل نہیں کر سکتے اور ازاریب کا ہو سکتا ہے اس پر حمل کیا ہو انہوں نے کہتے ہیں اس پر بھی حمل نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ یہ بھی اُس جیسا نہیں کیونکہ ازاریب کا میں تو صفت کا سیغہ مضاق ہے کس کی طرف ضمیر متصل کی طرف جبکہ ازاریب زیدین میں وہ ضمیر متصل کی طرف مضاق نہیں سورت سمجھ میں آئی تو چاہو تو چاروں کو الگ الگ مسئلے رکھو الگ مسئلے ذکر کر دو کہ یہ ضعیف ہے یہ ولی سورت اس لئے جائز ہے یہ ولی سورت اس لئے جائز ہے اور چاہو تو ساروں کو جواب بنا دو کس کا امام ہے فرہ کے جواب کے طور پر ذکر کیا کہ اس پر بھی نہیں حمل کر سکتے اس پر بھی نہیں حمل کر سکتے اس پر بھی حمل آپ نہیں کر سکتے سورت سمجھ میں آگئے اللہ علیہ وآلہ نحادہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ